پیپلز پارٹی نے سیلف گورننس آرڈر کی تو دیا تھا دوست دانوں میں جی ضرور دیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے اور بھی بڑے لہنات کیے تھے دیکھیں نا پیپلز گورننس آ جو سیلف گورننس آرڈر جو آیا ہے گلگت پلستان اس سے دی پیپلز پارٹی کی کوئی دوستوں کو فائدہ ہوا مثال کے لئے کوئی چیف منسٹر بنا کوئی وزیر بن گیا کوئی سپیکر بن گیا کوئی گورنر بن گیا لیکن عوام کو کیا ملا مسئلہ یہی ہے کہ کیا آپ اس طرح کے جو اصلاحاتی ایجنڈا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چند پارٹیوں کے لوگوں کو وزارتیں دیں گے چند لوگوں کو جو اکوموڈیٹ کریں گے میں تو اس کو مشکہ کہتا ہوں اس پیکیج سے ہمارا جو ایک کچھ پولٹیکل لوگوں کا بے روزگاری کا مسئلہ لوگے ان کو روزگار مل گیا اب دیکھ لیں یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ مضاہمت کا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو بلوچستان جیسی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی جس میں نہ ڈیولیپمنٹ ہو شکے گی نہ آپ کی ایجوکیشن آگے بڑھ سکے گی نہ آپ کے خطے کے اندر کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی ہو شکے گی ہم تو اس موڈل کو نہیں چاہتے ہیں میں واللہ دل سے نہیں چاہتا مدھو آپ نیشنلیسٹ پارٹیز نہیں دیکھیں یہ نیشنلیسٹ کی بات میں خود نیشنلیسٹ ہوں میں اپنے آپ کو خود نیشنلیسٹ سمجھتا ہوں میں اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پارٹی میں ہوں میں اس سوچ کو نہیں مانتا ہماری آزادی پاکستان میں شملیت کے لیے تھی ورنہ دو سو سال پہلے بھی ہم پر ڈوگرہ حکومت کر رہا تھا پاکستان جب آزاد ہوا یہاں کلمہ کے بنیاد پر اس کے بعد وہاں پر تحریک چلی ہے اور ان لوگوں نے پاکستان میں شملیت کے لیے اپنی آزادی حاصل کی ہے یہ ایک ایسی بیعث ہے اس میں 99% لوگ رہے گلگت بلتستان میں پاکستان میں شملیت چاہتے ہیں کوئی وائے کشمیر کے شامل ہونا چاہتا ہے کوئی ڈائریکٹ مہاشوہ صوبہ بننا چاہتا ہے کوئی پاکستان کی ہی کوئی سٹیٹ بننا چاہتا ہے کوئی الائدگی کی بات خود مختاری کی بات میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی ہاں اٹانومی مانتے ہیں اختیارات مانتے ہیں اور وہ حق لوگوں کی بات کرنے کا میں آپ کو یہ اجز کروں گا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بہت ضروری ہے گلگت بلتستان میں دو بڑے ہمارے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلس پوائنٹس ہیں ہمارے وہ کبھی کوبار ہمارے لئے منس بھی بن جاتے ہیں لیکن اگر دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس یہ دو چیزیں ہوں تو ان کے ترقی کے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں مثال کے طور پر آج دنیا آبادی پہ روتی ہے سب سے بڑا مسئلہ آبادی زیادہ ہے جی وسائل کم ہے ہم وہاں اپنی آبادی کو دگنا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری بڑی آئیڈیل آبادی ہے آج بھی ایک اشارہ دو ملین سے زیادہ ہماری جو ہے ایک اشارہ ٹو سے زیادہ ہماری آبادی نہیں ہے بارہ لاکھ کے لقبک ہماری آبادی ہے اٹھائیس ہزار مربع میل کا ہمارا خطہ ہے یہ ایک بڑی آئیڈیل بات ہے دوسری جو آئیڈیل بات ہے گلگت بلکستان کی وہ یہ ہے کہ طبقاتی نظام نہیں ہے ہم سارے لور میڈل کلاس لوگ ہیں خواہم پولیٹیشن ہیں خواہم سٹوڈن ہیں خواہم انکر ہیں خواہم بیروکریٹ ہیں ہم سارے لور میڈل کلاس لوگ ہیں اور جس سوسائٹی میں لور میڈل کلاس طبقے کی اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پہ جگیر دارانہ نظام نہ ہو سرمایہ دارانہ نظام نہ ہو وہاں کوئی ایک آدمی کے دو ہزار لوگ غلام نہ ہو تو وہاں سوسائٹی میں رول آف لاؤ آسان ہوتا ہے قانون کے حکمرانی آسان ہوتی ہے تو دو بڑے ہمارے پاس بہتر چیزیں ہیں اس کے بعد کچھ منس چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اگر ہمارے لوگوں میں شعور ہوتا ہے اور ہم پولٹیکل لوگوں میں خاص طور پر ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں تو شاید وہ بھی ہمارے منس نہیں رہتا وہ مائنس پوائنٹ ہمارا یہی بنتا ہے جا جا کے جس کو الیکشن کی زینوں میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ہمارا جو سیکٹیرین ڈائیورشن ہے ہماری جو ڈائیورسٹی ہے گلگت بلتستان میں اس کو ہم ایک اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتے تھے اس کو بہتری کا راستہ بھی اپنا سکتے تھے اپنی سٹرنٹھ بنا سکتے تھے ڈائیورسٹی کو اور اس کو ہم اپنے خطے کے لیے وہ ہمانگی کا ذریعہ بھی بنا سکتے تھے لیکن پولیٹیکل عمل ہمارے ہاں کمزور ہے لوگ شیاسی عمل میں اس حد تک شرکت کرتے ہیں کہ الیکشنوں میں ووڈ ڈالتے ہیں باقی شیاسی جماعتوں میں ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو حکمران ہونا کا فیصلہ کس طرح ہون ہے بائی ووڈ بائی پارٹی لوگوں نے اپنے حکمران چھونے اپنے راجوں کا دور رہا نہ وہ وزیروں کا دور رہا جب آپ راجے اور وزیروں کا دور نہیں رہا لوگوں نے اپنے بائی ووڈ بائی پارٹی پانچ سال کے لئے حکمران چھونے ہیں تو کس ذریعے پولیٹیکل پارٹیوں کے ذریعے تو لوگوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو شملیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کو پچاس ہزار تنخواہ والی نوکری ملتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے جس کو جناب لیوش لائف گزارنے کا اسلام آباد میں لہور میں موقع ملتا ہے وہ آپ کے پولیٹیکس میں انوال ہونے کے لئے تیار نہیں ہے جس نے کچھ ہارڈ ورڈ سے یا لہور سے کچھ اچھا پڑا ہوا ہے تو اس کی پہلی فرصت ہے اس کو جو ہے نا وہ سی ایس ایس کر کے نوکری کر لے اب مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل انوالمنٹ اتنی زیرو لیول پہ ہے تو جب آپ کی سیاست دانوں میں یہ اس طرح کا لوگ رہ جائیں اور آپ کا مشہور فلاتون جو ہے فلسپر اس نے کہا تھا کہ جب اچھے لوگ پولیٹیکس پہ حصہ نہیں لیں گے تو برے لوگ ان کو حکمرانی کریں گے یہ ہمارے خطے کے سب سے بڑی مثال ہے آپ دیکھیں کہ آج آپ کے آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے آپ آج دیکھیں گلگت بلتستان میں یہی صورتحال ہے آپ کے وہاں پہ کہ جناب لوگ جو ہے وہ بڑے سے ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے یا مطلب اپنے بیٹھ اکس میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں یہ چیف منسٹر دیکھو یہ گورنر دیکھو کتنا نائل آدمی ہے حضراء کے حوالے سے کہیں گے ہتکمیز باتیں کریں گے اس لیے بڑا آسان ہے گروہ میں بیٹھ کے بات کرنا اب یہ جو پولیٹیکس ہے یہ فل ٹائم جاب ہے اپنا پیشہ اپنا وقت اپنا سب کچھ دیکھے جو آپ نے لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے داؤ لگ گیا وہاں تو اس کے بالکل اُلک ہے دیکھیں یہ اُلک ہے جتنا خرش کر رہے ہیں اس سے ہزار دنہ زیادہ کما رہے ہیں دیکھیں اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیونکہ سکرین میں وہ لوگ آیا ہوئے ہیں آپ کو پولیٹیکس کے اندر آپ دیکھیں میری جماعت ہے مسلم لی فنون میں گلگت بلتستان میں بارہ سو عددار ہیں ٹھیک ہے نا میرے بارہ سو عدداروں میں ادھے کے پاس جب ہم میٹنگ میں بلاتے ہیں ان کے پاس خرشہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے ایک چھوٹا سا چھوٹا انجیوے جو ہے مثال ایک آگاہی نامی ایک چھوٹا انجیوے اس کا بجھٹ جو ہے ڈیڑھ کروڑ روپے ہوتا ہے میری پارٹی کے بجھٹ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی نہ ڈونیشن دیتا ہے نہ خیرات دیتا ہے نہ صدقہ دیتا ہے ٹھیک ہے کیا آپ جب حکومت میں آتے ہیں یہ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں سیاسی جماعتوں نے اپنا کوئی نظام نہیں بنایا ہمیں بنانا چاہیے ہمیں جو ہے پولٹیکل پارٹیز میں فنڈنگ کرنی چاہیے لوگوں سے مانگنا چاہیے ووڈ کے ساتھ نوٹ بھی وہ بتا ہوگا یا پھر بہتر ہوگا دیکھیں جب آپ میں اب ہمارا کریٹیریہ کیا ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیز میں جناب پیپس پارٹی میں ہم میں جناب ہم نے ڈسٹرک کے صدر اس کو لگانا ہے جو ظلے میں دفتر کھول سکتا ہو اس کے خرچے اٹھا سکتا ہو اس میں ہم نے اس کے انٹیلیکچولیٹی نہیں دیکھنی ہم نے اس کی سوشل جو ہے اکنامک ایکٹیوٹیز کو نہیں دیکھنا اس لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے اب میں پارٹی کا صوبائی سیکریٹیریٹ چلاتا ہوں میرا ایک لاف روپے مندھلی خرچہ ہے وہ جیب سے دے رہا ہوں اور اب چونکہ اب کوئی آدمی جو ہے آگے آکے بات نہیں کر سکتا میں فیصلے کرتا ہوں صرف ہاں ہاں کرتے ہوں انہیں تو چلانا ہے یہ دفتر یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے آپ ہندوستان چلے جائیں یہاں پہ ساتھ آپ کی چھوٹی ریاستے ہیں انہوں نے کیسے ترقی کی ہے آپ نے ترقی کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کے پھر پاکستان کے پانچ چار صوبے ہیں ان میں سے کون سا صوبہ آج آئیڈیل ہے پنجاب ہے نا آپ دیکھیں باقی تین صوبوں میں ریجنل پارٹیاں بنتی رہی ہیں اور انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے کیپیکے میں بلوچستان میں زیادہ تر جو ہے آپ نے دیکھا ریجنل اور مذہبی کوت ہیں اور آج ان صوبوں کا کہا حال ہے واحد پنجاب پرائنسے جس نے نیشنل پولٹکس کی ہے انہوں نے کبھی پنجابی پولٹکس نہیں کی ہے انہوں نے ہمیشہ وفاقی پارٹیوں کو سپورٹ کے آج دیکھیں اس صوبے کو بہتر پا رہے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں لوگ پولٹکس میں انوال ہوں آج ہمارے گزشتے دو سالوں میں ہم نے سنکڑو لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جو لوگ بلکل شہست سے دور بھاگ گئے تھے ان کے پاس وسائل بھی تھے ان کے پاس اللہ نے دماغ بھی دیا تھا ان کو جناب اللہ نے ان کو ایڈوکیشن بھی دی تھی ہم نے ایسے دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ آج ہیں پولٹکس کا حصہ بنیں اور آپ ہماری مدد کریں رہنمائی کریں اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں کسی حد تک آج ہماری پارٹی میں تھنک ٹینک بھی ہے آج ہماری پارٹی میں جو ہے وہ ایک بڑا وائبرانڈ میڈیا سیل بھی ہے آج ہماری پارٹی میں جو فائنانس کا بھی چھوٹا سا نظام ہم نے بنایا ہے آج ہماری پارٹی میں جو ہے وہ بقاعدہ ہر ایشو پہ ڈیویڈ ہوتی ہے اب ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہم گلگت بلتستان کے لیے ایک نیشنل منفیسٹو تیار کریں اور ریٹن منفیسٹو ایلکشنگیت کے حوالے سے پچھلے الیکشن میں آپ نے کہا تھا کی پیپلز پارٹی میں بیندیر انکم سپورٹ پرگرام کا سہارا لیا ایلکشنگیت میں کے لیے اس سال کیا پی ایم جو یوٹ سکیم لون ہے نیشنل انکم سپورٹ پرگرام تھا جو آج گل نیشنل انکم سپورٹ پرگرام ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ گورمنٹ کا پیسے تھا وہ گورمنٹ کا پیسے تھا سیتنگ گورمنٹ نے اپنی خزانے سے وہ پیسے دینے تھے میں اسمبلی کا میمبر تھا اس وقت ہماری کوالیشن گورمنٹ تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شروع شروع میں ہمیں بھی پانچ سو رو فام دیئے گئے پولیٹیکل پارٹی جو ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں بانٹیں تو وہ تو ایک ہمارے سوابدیت پہ چھوڑا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے ایک ممبر کو آنٹ آنٹ ہزار فام دے دیئے گئے ہمارے جو یہ جو سکیم ہے اس سکیم کا ایک تو پیسہ ہماری گورمنٹ کا نہیں ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے یہ بینک کا پیسہ ہے نیشنل بینک اور فرس مومن بینک کے اپنے ڈپاؤزٹ ہیں گورمنٹ ہا پاکستان کا اس میں کل چار عرب روپے انوال ہے وہ کیا چار عرب روپے ہے جو آپ نے سولہ پرشنٹ انٹرسٹ بنتا ہے جس میں سے آٹھ پرشنٹ جو ہے وہ آپ نے جس نے کرزہ لینا اس نے دینا ہے آٹھ پرشنٹ فیڈل گورمنٹ نے دینا ہے وہ فیڈل گورمنٹ کے ذمہ ہیں باقی جو لون کا پیسہ ہے وہ نیشنل میں خود اس یوت بیزنس سکیم گلگت بلکستان کا کوارنیٹر بھی ہوں اور آج گزشتے ایک ہفتے میں ہم نے اس پر گیارہ میٹنگز کی ہیں فیڈل ہمارے جو کوارڈنیٹر سے ان کی اور ایک ہی بات ہے کہ پرائم منسٹر بھی کسی کی سپائیش نہیں کر سکتا حفیظ و رامان تو بڑی دور کی بات ہے پرائم منسٹر کسی کی سپائیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سسٹم اتنا ٹرانسپرینٹ رکھا گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی میں نے سنکشن نہیں کرنا ہے لون میری پارٹی نے سنکشن نہیں کرنا ہے پی ایم سیکریٹریٹ سے یہ لون سنکشن نہیں ہونے یہ ہونے ہیں آپ کے جو ہے وہ نیشنل بینگ نے کرنا ہے اور نیشنل بینگ کو کریٹیریہ دیا گیا ہے سمیڈا جیسے ادارہ ہم نے جو ساتھ انگیج کیا ہے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ کوئی بزنس سکیم شروع کی گئی کوئی لون سکیم شروع کی گئی ایک تو ریکارڈ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی گورمنٹ نے اس لیول پہ جو ہے یوت کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو امپاور کرنے کی کوشش نہیں کی کس حد تک شفاف ہوگا جیلی پرکستان میں کیونکہ جیلی پرکستان میں کرپشن کر جو اور خاص طرح اس حکومت میں اس سے پہلے بھی آپ کے حکومتوں میں بھی آپ کو بتا کہ کس حد تک بڑھ رہا ہے کرپشن جیلی پرکستان میں میں اس پہ پہلے آپ کو اس کو کلیئر کر دوں ہم نے ہر ڈسٹک کے اندر ایک ڈسٹک کوارنیشن کمیٹیاں بنائی ہیں اس نے ایک سیول سوسائٹی کے نمہندہ شامل کیا ہے ایک میڈیا کا آدمی ہم نے شامل کیا ہے ایک انٹلیکچول کو ہم نے شامل کیا ہے دو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ہر برانچ کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہیں اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بینک کو جا ہم نے ان کا نوٹفیکیشن ایسا نہیں کہ ایک پریس میں بھی نہیں دیا صرف ان کو بتایا ہے کہ جو لوگ اس میں انوال ہیں مطلقہ بینک کو بتایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو مونیٹر کریں گے اور ان کا کام کیا ہے کہ اگر وہ پولٹیکل بیس میں وہاں کوئی لون دیتے ہیں تو وہ میڈیا والوں کا حق ہے وہ نشاندی کریں گے ایک تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو نوزوان ہے ہمارے پاس چونکہ پرائیویٹ شیکٹر نہیں ہے گلگت بلتستان میں انڈسٹی نہیں ہے گلگت بلتستان میں وہاں اس قسم کے مواقع بہت کم ہیں تو ہم نے وہاں سمیڑا کا آفس گلگت بلتستان میں منظور کروایا تاکہ وہ ایک رس پی کے ساتھ مل کے یوتھ کو اس لیول پہ تیار کیا جائے کہ وہ اپنے بزنس پلان بنے پچپن بزنس پلان بھی بنا کے ویب سائٹ میں دے دیا گئے ہیں ان میں سے کوئی آپ پلان ایکشپٹ کر لیں یہ نہیں ہوگا اور اس سے پہلے جو لون ملتے تھے اس میں بڑی خرابی یہی تھی ایک تو گورنمنٹ کا پیشہ ہوتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لیں گے اپنی گورنمنٹ ہم معاف کروائیں گے ہم پیشے واپس نہیں کریں گے یہ ہوتا رہا ہے یہ ہوتا رہا ہے اب اس کی وجہ سے ایک پرابلم آپ کو یہ آتی جب کسی بھی لون سکیم کی ریکاوری نہیں ہوتی ہے تو وہ سسٹینبل نہیں ہو سکتی وہ نہیں چلی ہم نے اس دفعہ اس کو یقینی بنانا ہے کہ دناب اس کی ہنڈڈ پرشنٹ ریکاوری دوسرا یہ ہے کہ لوگ بزنس کے نام پہ لون لیتے ہیں بچے کی شاہدی کر لیتے ہیں اس سے اس سے گاڑی خرید لیتے ہیں اس سے جو ہے بچے کی فیز دیتے ہیں جو کیشن کی یہ ممکن نہیں ہے سبا آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے وہ اپنا پلان دینا ہے آپ کو جو انسٹالمنٹ ملے گی آپ کے پلان کے بیس پر ملے گی اور یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھ دے کی ضرورت ہے ہم نے صرف یوت کو اٹریک کرنے کے لیے یہ نہیں کیا ہے یہ دنیا میں جو بھی آپ کی ترقی آفتہ ممالک ہیں آپ ملیشیا کو دیکھ لیں آپ ہانگ کانگ کو دیکھ لیں آپ ترکی کو دیکھ لیں ہمارے جیسے ممالک ہیں انہوں نے کیسے ترقی کی انہوں نے تقریباً تقریباً اپنے جو سمال اور میڈیم انٹرپائزز بنا دیئے آپ کا ورلڈ اکانومک فورم کی طرف سے ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہر ریاست ہر صوبے کے لیے کہ اگر آپ ٹوٹل آبادی کے پانچ پرسنٹ سے زیادہ سرکاری ملازم پالیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب گلگت بلتستان میں اس یارڈ سٹک پہ آپ چلے جاتے ہیں تو پورے پاکستان میں واحد گلگت بلتستان ہے جہاں آپ ٹوٹل پپلیشن کا انیس پرسنٹ سرکاری ملازم ہیں یعنی آپ کو ترئیس ارب روپے وفاقشیں ملتے ہیں تو اس میں سے سترہ ارب روپے تنخواہ کا ہے تین ارب روپے اس کے اندر جو ہے پی او ایل وغیرہ کا ہے ایکسپنڈیچر ہے تو دو ارب روپے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں بچتے تو اب آپ نے مزید لوگوں کو آپ کی یونیورسٹیاں بنیاں ماشاءاللہ ہمارے لیٹریسی ریڈ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے ہر سال دو سے ڈائی ہزار لوگ ماسٹر لیول کی ایڈوکیشن کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے پچاس جابس نہیں ہیں گورنمنٹ شیکٹر میں پرائیویس شیکٹر ہم نے تیار نہیں کیا ان کے لیے تو یہ جو اس طرح یہ جو سکیم ہے اس کا بیسک تھیم یہ ہے جون دو ہزار چودہ تک ایک لاکھ لوگوں کو آپ نے لون دینا ہے پورے پاکستان میں مطلب ایک لاکھ لوگوں کو ایک لاکھ نئے بزنسز آپ نے مارکٹ میں لانے ہیں جون دو ہزار تیرہ تک اگر ہر شخص اگر بیس بیس لاکھ روپے لیتا ہے اور وہ اپنے ساتھ چار لوگوں کو انگیج کرتا ہے جوب دیتا ہے تو اس کا مطلب جون دو ہزار چودہ جون دو ہزار چودہ جون دو ہزار چودہ تک ایک لاکھ لونز ہم نے دینے ہیں ایک لاکھ نئے بزنسز شروع کرانے ہیں اور جیگری بزنسز میں کتنے ہوں گے بچ ایوریج ہے پندرہ ہزار منتھ لی ہے یہ بیلٹنگ ہوتی ہے کسی صوبے کا کوئی کوٹہ نہیں ہے اس بیلٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پندرہ ہزار مل جائے ہو سکتا ہے ہمیں پندرہ سو مل جائے ہو سکتا ہے ہمارے پندرہ لوگ کوالیفائی کریں اس کی بیلٹنگ اوپن بیلٹنگ ہوگی تو اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر گلگت بلتستان میں سپوس اگر پانچ سو لوگ اگر جون تک لون لے لے کامیاب ہوتے ہیں اور پانچ سو بزنس وہاں شروع ہوتے ہیں میں آپ کو ایک رانکون بات بتاؤں گا کہ یہی ہے جو ہم نے جو اپنی قوم سے آگاہ کر رہا ہے بات کر رہی ہیں پروڈیکٹیوٹی ہماری زیرو ہو گئی ہے یعنی ہم ان سی پی گاڑیاں یوش کرنے کے عادی ہو گئے یعنی ایک مسنوی جوٹھی کاسمیٹک قسم کی ہماری لائف ہے ساری اور ہم نے اس سے نکال لیں اپنی قوم کو پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں ان سی پی گاڑیاں ہمیں الو ہے بجلی کا بل ہم سے کوئی نہیں پوچھتا سبسیڈی والا آنٹا ہمیں ملتا ہے لاہور جو گندم پیدا کرتا ہے یہاں پر لاہور کے لوگ جو ہے وہی ایک تھیلہ چودہ سو پچاس میں خرید رہے ہیں ہم وہی پر چھے سو روپے میں خرید رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اب اور ہمارا سائیڈ افیک کیا ہوا اب سائیڈ افیک میں آپ دیکھ لیں انڈا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر میں پیدا کر سکتے ہیں میں اپنے گھر میں پیدا کر سکتے ہیں ستاسی کروڑ روپے کے انڈا ہر سال آپ ہزارے سے مغوا رہے ہیں آپ کی منڈی سے ستاسی کروڑ روپے اٹھ کے ہزارہ جاتا ہے گلگیت بلتستان سے اور آپ کا ٹوٹل جو انڈے کی کنزمشن ہے پورے صوبے کے اندر اس کا دس پرشنڈ آپ لوکل طور پر جو ہے پروڈیوز کر رہے ہیں نوے پرشنڈ آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے یہ کتنی تباکن باہر ہے لیڈرز کی گلتی ہے یا عوام کی دیکھیں یہ سابقل لیڈروں کی بھی گلتی ہے کولیکٹو گلتی ہے ہم سب کی گلتی ہے کہ ہم نے جناب چھوٹی چیزیوں کے پیشے پڑ گئے چونکہ ہم نے اپنا لائف سٹائل اس طرح کا بنا لیا ہم نے محنت نہیں کی اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اب دوسری طرف آپ آئے ہیں قدرتی طور پر خدا نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا جہاں پہ بہترین لائو سٹاک کے انتظام ہیں اب وہاں صورتحال کیا ہے کہ ستاسی کروڑ روپے کا گزشتہ ایک سال میں آپ نے شروع لاہور سے فیروزن فوڈ خریدا ہے آپ کے ہندہ کے کسی دکان میں چلے جاؤں آپ کو فیروزن فوڈ ملے گا ایون میں بلتستان گاؤں میں گیا ہوں پچھلی دفعہ تولتی گاؤں میں گیا ہوں رندو میں چلا گیا ہوں وہاں پہ جناب فیروزن لگے ہوئے ہیں آپ کا فیروزن فوڈ بک رہا ہے ستاسی کروڑ کا فیروزن فوڈ یعنی آپ کے منڈی سے وہ چلا گیا ہے اس ہٹ کے آپ چلے جائیں جو دو ارب روپے کا سالانہ آپ لیکویڈ دودھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پیسے دے کے دودھ لے رہے ہیں دو ارب روپے ہیں ہر سال آپ کی منڈی سے آنٹ سے دس ارب روپے ایسی چیزوں کے لیے جا رہا ہے جو راکٹ سائنس خریدنے کے لیے نہیں جا رہا ہے جو کوئی ایسی چیز خریدنے کے لیے نہیں جا رہا ہے جو آپ کیا ممکن نہ ہو آپ تھوڑی سی اکنامیکل ایک ٹیوٹی کریں اور اپنی قوم کو کھڑا کریں تو آپ آنٹ دس ارب روپے ہر سال اگر آپ کی منڈی میں رک جائے تو آپ کے خطے کے اندر ایک ایک بوم آشکت ہے ایک انقلاب آشکت ہے اور ان ساری عظامات کے لیے یہ سب کرنے کے لیے آپ پاس کیا پلانیم ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو جو گریبستان کا عوام جو پی کر رہے ہیں اسی پیسے پر بلدستان میں رکھنے کے لیے آپ پاس کیا پلانیم ہے میں آپ سے یہ رسکروں گا کہ حکومتوں کے پاس کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے میں بلکل اس پر ہنڈر پرسنٹ لیکن قوموں کو گائیڈ لائن دینا ایک راستہ متعین کرنا یہ ریاستوں کا اور لیڈروں کا کام ہوتا ہے بیسک انفرسٹیکچر ابھی تک میں سمجھتا ہوں ریاست نے ایسا کوئی کام نہیں کیا میں آپ کو چھوڑی سے مثال دیتا ہوں ریاست کو میں نے بتایا بھی تھا یہ بات نہیں ہے آپ نے میرا وائٹ پیپر پڑا ہوگا آج سے ایک سال پہلے ہم نے ایشو کیا رہا اس میں ہم نے سارے جہاں تنقید کی تھی وہ ہم نے گائیڈ لائن بھی دی تھی اور میں نے اس حکومت سے بارہاں کوشش کی کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے احساسوں میں اضافہ ہو ہماری انکم میں اضافہ ہو حکومت کے امدن میں اضافہ ہو